نمسکار انڈیا ریپورٹر میں آپ کا سوادت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیں شاہ باجوا چودھری نمسکار میں ہوں سلشان سنا اور انڈیا ریپورٹر میں اس وقت کی بڑی خبر رام مندر معاملے میں مکھی پکشکار حاسم انساری کے بیٹے اقبال انساری نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرکار رام مندر پر عدیادش لاتی ہے تو وہ اس کا سوادت کریں گے اور عدیادش لانا دیشت میں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کانون کو ماننے والے لوگ ہیں کانون کا پالن کرنے والے بھی ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں کھوٹ ہے کانون سبڑی ہے آج جو ہے بابری مسجد رام جنرم بھوم کے لیے کانون بنائے جا رہا ہے ہمیں کوئی طرح نہیں ہے بناوے کانون اگر کانون بننے سے دیشت کا بھلا ہو رہا ہے ہم انچین ہے تو کانون بناوے کیونکہ ہم دیشت کو سمیدھان کو مانتے ہیں اور ہمارے دادا پرادا جو ہے کانون کو مانتے تھے اس لیے ہم کانون کو مانیں گے اگر یہ کانون بنتا ہے تو یہ کانون ہم نے کوئی طرح نہیں ہے कسی کے لیے کوئی کانون بنائے کانون بنائے ہم اس کو مانیں گے کیونکہ پورا ہنگ مسلمان سمات کانون ہی مانتا ہے کانون بنائے گئے تھے سارے کانون بن چکے ہیں کانون کا پالن کرنے والے بھی ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں خوٹ ہے کانون سب بھی ہے آج جو ہے بامری مسجد رام دنم بھوم کے لئے کانون بنائے جا رہا ہے ہمیں کوئی طرح نہیں ہے بناوے کانون اگر کانون بننے سے دیش کا بھلا ہو رہا ہے ہم انچین ہے تو کانون بنائے تو ہم دیش کے سمیدھان سمیدھان کو مانتے ہیں اور ہمارے دادا پرادا جو ہے کانون کو مانتے سے اس لئے ہم کانون کو مانیں گے اگر یہ کانون بنتا ہے تو لائے یہ کانون ہمیں کوئی طرح نہیں ہے کسی کے لئے کوئی کانون بنائے کانون بنائے ہم اس کو مانیں گے کیونکہ پورا ہندوستان میں مسلمان سمات کانون ہی مانتا ہے آشیش سنہ ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آشیش یہ بہت بڑا بیان ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اقوال انساری کا بیان کہ وہ کانون ماننے والے لوگ ہیں اور وہ اس پکش میں کھڑے رہیں گے دیکھیں ظاہر طور پر ایک بڑا بیان ہے سب سے دلچسپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مانسون سپر ہے کیا اس میں بل پیش کیا جاتا ہے کی نہیں کیونکہ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ مانسون سپر میں پہلے ایک بل پیش کیا جائے گا دوسری بات اگر بل پیش نہیں ہوتا ہے پاس نہیں ہوتا ہے تو آجادیش کا راستہ خوصہ ہے اور اگر آرڈیننٹ آتا ہے تو آرڈیننٹ کو یہاں پر ایک بال انتاری جو مکہ آچکہ کرتا ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انتظار کرنا ہوگا ہمیں سننی وقت بوٹ کی ریشن کا کیونکہ سننی وقت بوٹ بھی ایک مین کنسرن پارٹی ہے کیا وہ بھی ان کی بات سے تفاق رکھتی ہے یا نہیں کیونکہ جو دوسری پارٹی آئے ہندو پارٹی آئے رام لالا ویراجمان نرموحی اکھارا ہندو مہا سبا یہ تمام رام مندر کے پخش میں ہیں اور اگر آرڈیننٹ رام مندر کے پخش میں آتا ہے تو ظاہر طور پر ان کے لئے سوشی ہوگی کیونکہ یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ رام مندر کے معاملے کی جو سنوائی ہیں وہ جلد سے جلد پوری ہوئے اور سپین کوڈ اس پر پیسہ پوری ہوئے ایسے میں ایک سوال یہ ہے کیونکہ اقبال انت ساری مکھے پخشکار ہیں اور اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ دیش میں محول بہتری کے لیے بل لانے میں لائے جاتا ہے اور ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر محول بہتر کرنے کے لیے وہ اپنا پخش جو ہے وہ واپس کیوں نہیں لے لیتے وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ تیار ہیں مندر بنانے کے لیے یا مندر کے لیے زمین چھوڑنے کے لیے سوشانک یہاں ہائی کورٹ نے جو دو آزار دس میں فیصلہ سنایا تھا وہ زمین کے حصے کو تین مت کے پارٹیوں کی بیچ پر باٹا تھا جو سپریم کورٹ میں آج کا لمبی تھے اس میں تیرہ پارٹیاں ہیں لیکن جو جمین ہے وہ کیول تین لوگوں کے حصے میں گئی تھی جو دلی آہی کورٹ کا دیشتہ اس کے مطابق اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا سنی وقت بورٹ جو اس میں ایک مکت پارٹی ہے وہ اس بات کو مانے گی کی نہیں مانے گی اکبال انساری نے تو مان لی اکبال انساری نے کئی بار کہا کہ اگر میرے پاس لوگ صلاح کے لیے آتے ہیں سمجھوتے کے لیے آتے ہیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سنی وقت بورٹ اس پر تیار نہیں ہوتا تھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سنی وقت بورٹ کے لیے ایک چند کا انتظار کرنا پڑے گا کیا وہ بھی دیش میں آمن سکون شانتی کے لیے رام دنم بھومی کے ادعادیش کو سمرتن کریں گے یا نہیں جی اور رمائے صاحب شائنہ انسی جڑ رہی ہیں بی جے پی نیتا شائنہ بہت سوادت ہے آپ کا اقبال انساری پکشکار ہیں اس معاملے میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کا محول قانون لانے سے بہتر ہوتا ہے رام اندر پر تو وہ اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں اب کیا سرکار جو ہے وہ بل لاسکتی ہے کیا ایسے میں میں لیکن سواگت کرتی ہوں اس بیان کا کیونکہ یہ بیان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک راجنیتک مدہ نہیں ہے یہ مدہ جو ہے ایک بھاکنانت مدہ ہے اور جو آدھتیاں فورٹ اتنا سمیہ لگا سکتی ہے اور سواب آدھت روپ سے ایویڈنس کے آدھار پر وہ تیہ کریں گے کہ کیا حقیقت تھا کیا اتھی ہوں تھا اور کیا رام مندر وہاں اوپر سے تھا لیکن جو اتنے سال ہندی سماج کے لوگوں نے سبھر کیا ہے تو یہ مدہ صرف ہندو یا مسلم کا نہیں ہے بھارت کی اقتا کا ہے اور میں مانگی ہوں کہ ادھا دیش لانے کی جو آدھشکتا ہے تو اس کے اوپر بھی پاپیچار دیمکٹ ہو سکتا ہے آج جب ہم جنچے سیشن کی بات کرتے ہیں کہ کونسے اوپر چرچہ ہونا چاہیے اس میں ایک رام مندر کا ضرور ہونا چاہیے لیکن شائنہ ایسے میں آپ دیکھئے رسز کہہ رہیے بل لے آئیے سادو سن کہہ رہے ہیں بل لے آئیے مسلم پکشکار تک یہ کہنے لگے ہیں بل لے آئیے صرف سنی وقف ووٹ کو چھوڑ کر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیش میں رام مندر بننا چاہیے اور اس کے لئے بل ہی ایک راستہ ہے پھر سرکار کس بات کے انتظار کری کیونکہ کوٹ تو کہہ چکا کہ جلدی سنوائی نہیں ہونے جا رہی ہے دیکھیں ہم سواگت کرتے ہیں کہ شیعہ اور جو شیعہ سماج کے لوگ ہیں انہوں نے سمتھن کیا ہے ہندو سماج کے لوگ نے سمتھن کیا ہے صرف سننی وف بورڈ ہو یا پھر جو تھوڑے سنگتن ہیں جنہوں نے ناراضی دکھائی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک مجورٹی اپنین ہے تو وہ مجورٹی اپنین کو سپورٹ کیسا ملتا ہے اور ہم جلد سے جلد چاہیں گے کہ کانونی طور پر بھی ہم دیکھیں کہ کیا آپشنز ہے اور اس کے اوپر سرکار سوچ رہی ہے بہت شکریہ شاہنہ اس پر ہم سے بات کرنے کے لئے تو شاہنہ انسی بی جے پی کی نیتا کہہ رہی ہے کہ وہ سواگت کرتی ہیں اس بیان کا لیکن ابھی بھی مشاہ اگر آپ گوھر کریں تو وہ یہ کھل کے نہیں کہہ رہی ہیں کہ سرکار جو ہے وہ اس پر بن لے آئے گی وہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم انتظار کریں گے اور میرے خیال سے سرکار جو ہے وہ ابھی دیکھ رہی ہے کہ اس پر کس طریقے کا محول بنتا ہے بلکل بار بار وہ کانون کی بات کر رہے ہیں اور بن لانے کی کوئی بھی بات پر کوئی تپڑی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں اقبال انساری جو کی پاکشکار ہیں رامندر ماملے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیو کانون بنائے گئے تھے سارے کانون بن چکے ہیں کانون کا پالن کرنے والے بھی ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں کھوٹ ہے کانون سبھی ہے آج جو ہے بابری مسید رامندر مہنگ کے لئے کانون بنائے جا رہا ہے ہمیں کوئی تراج نہیں ہے بناوے کانون اگر کانون بننے سے دیش کا بھلا ہو رہا ہے ہم انچین ہے تو کانون بناوے چونکہ ہم دیش کے کو سمیدھان سمیدھان کو مانتے ہیں اور ہمارے دادہ پرادہ جو ہے کانون کو مانتے تھے اس لئے ہم کانون کو مانیں گے اگر یہ کانون بنتا ہے بلا یہ کانون ہمیں کوئی تراج نہیں ہے بناو رامندر مجھے کوئی تراج نہیں ہے کسی کے لئے کوئی کانون بنائے کانون بنائے ہم اس کو مانیں گے کیونکہ پورا جو ہے پورا ہنگو جو ہے مسلمان سماعت کانون ہی مانتا ہے ابھی انہوں نے پہلے دن پہلے درخواست دے چکے ہیں ہم نے دونوں آدمی مل کر کے پخش ہے ابھی پخش ہے جو مقدمہ کرنے والے پخش مانا جاتا ہے ابھی پخش مانا جاتا ہے بادی ایک پرتباد تو ان کا باد ہے ہم لوگ پرتبادی ہیں تو میرے چیز جو ہے کہ ایک ہم لوگ مانگ کی ہے کہ سپریم کورٹ میں نیت بینچ بنا کر کے انہی تو سنوائی کہ ایک سمیہ سمیہ رکھ دیا جائے کہ اتنے سمیہ کے اندر میں اس کو نیڑے کر دینا تو وہ اکاون نہیں کرتے ہیں لوگ اور یہ کانون برانے جاتے ہیں یہ سب جھوٹ گل رہے ہیں اگر بنانے کی بنانے کی اتنا دم ہوتا بنا کر دکھا دے